تختی نمبر تین اب ہم نیچے دیکھیں گے کہ ان کو ہجے سے کیسے پڑھا جائے گا اب ہم کو اس کے ہجے کرنے ہیں اس کو ہم وادعا نہیں پڑھیں گے ایسے ہی پڑھیں گے کھیچا نہیں جائے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کیچیں علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیسے حمزہ زبر آ تو یہ ہے وجہ دا اس کے ہجے کیسے کریں گے اب ان دونوں کو ملا دیں گے اس کے ہجے کیسے ہوں گے اب ان دونوں کو ملا دیں گے کسا با زبر با کسا با کو ملا دیں گے تک رب معنی جوہلان